کسی زمانے میں ایک دور افتادہ گاؤں میں ایک چھوٹی سی بچی رہتی تھی جس کا نام زارہ تھا زارہ کو بچپن سے ہی جادوی دنیا کی کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا اس کی دادی اسے ہر شام ایک نئی جادوی کہانی سنایا کرتی تھی زارہ کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ خود بھی کبھی جادو دیکھ سکے ایک دن زارہ نے جنگل میں ایک پرانے درخت کے نیچے ایک چمکدار پتھر دیکھا وہ پتھر اتنا خوبصورت تھا کہ زارہ اسے اپنے ہاتھ میں لے کر گھر لے آئے گھر آ کر زارہ نے جب پتھر کو اپنی کتابوں کے درمیان رکھا تو اچانک اس پتھر سے روشنی نکلنا شروع ہو گئی اور پورے کمرے میں جادوی ماحول بن گیا اس روشنی میں ایک پری ظاہر ہوئی اور زارہ سے کہا شکریہ تم نے مجھے آزاد کیا میں تمہاری کوئی بھی خواہش پوری کر سکتی ہوں زارہ نے بغیر کسی لمحے کے زیاء کے کہا میں چاہتی ہوں کہ میری دادی ہمیشہ خوش و خرم رہ پری نے اپنے جادوی اصا کو ہوا میں گھمایا اور ایک جادوی دھول زارہ کی دادی پر چھرک دی اس کے بعد زارہ کی دادی ہمیشہ خوش رہنے لگی اور ان کی صحت بھی پہلے سے بہتر ہو گئی زارہ کو احساس ہوا کہ اصلی جادو محبت اور دیکھ بھال میں ہوتا ہے اس دن کے بعد زارہ نے کبھی بھی خود کے لیے کچھ نہیں مانگا بلکہ ہمیشہ دوسروں کی خوشی کے لیے دعا کی پری زارہ کے اس عمل سے بہت متاثر ہوئی اور زارہ کو ایک خاص توفہ دیا ایک جادوی کتاب جس میں دنیا بھر کی خوبصورتی اور جادو کی کہانیاں لکھی ہوئی تھی زارہ نے اپنی زندگی جادوی کہانیوں کو پڑھنے اور دوسروں کو سنانے میں گزاری ہمیشہ یہ یاد رکھتے ہوئے کہ اصلی جادو دل کی محبت اور دوسروں کی خوشی میں ہوتا ہے اور اس طرح زارہ کی زندگی میں جادو ہمیشہ موجود رہا نہ صرف اس کے اپنے دل میں بلکہ ہر اس شخص کے دل میں جسے وہ اپنی جادوی کہانیاں سنایا کرتی تھی موسیقی موسیقی